دوہزار اٹھارہ میں میں نیپال گیا اور وہاں جس چیز کو میں سب سے زیادہ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ میرے سامنے آئی مسجد اور وہ بھی جامع مسجد نہ صرف ایک بلکہ ایک کلومیٹر سے کم کے فاصلے پر واقع دو مساجد تو اس طرح مجھے اندازہ ہوا کہ نیپال میں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی موجود ہے تقریباً گیارہ لاکھ سے زائد یعنی فور پرسنٹ آف ٹوٹل پاپیلیشن جو سالوں سے ملک میں بسی پری ڈومیننٹ ہندو اور بودھسٹ کمیونٹیز کے ساتھ پیسفولی کوئگزسٹ کر رہے تھے اور یہ مجھے بھی اپنے ٹرپ کے دوران واضح نظر آیا ہم مسلم اللہ ہر نئی جگہ سے کچھ لگو سیکھنا چاہیے اور یہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ انٹر فیسھار بنی بھی بہت ضروری ہے ملکوں کو قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن دو ہزار بیس میں اس امن میں خلل پیدا ہونا شروع ہوا جب انڈین گورنمنٹ اور میڈیا کی انٹی مسلم کیمپین اور فیک نیوز پروپاگینڈا نے نیپال میں ویٹس انفرمیشن پھیلا کر اپنی جڑے مضبوط کرنا شروع کی جس سے وہاں رہنے والی مائنورٹی مسلم کمیونٹی میں خوف و حراس پھیل گیا لیکن یہ اصل کہانی نہیں ہے بلکہ صرف ایک حصہ ہے نیپال میں مسلمانوں کی ایک قدیم تاریخ کا تو آخر یہ تاریخ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا سو یا دو سو نہیں بلکہ پانچ سو سال پیچھے موسیقی بنیادی طور پر نیپال میں مسلمان چار ریجن سے آئے ہیں کشمیر سے آئے ہوئے کشمیری مسلمز نیپال اور انڈیا کے بارڈر پر واقعے تیرائی ریجن سے آئے ہوئے مدیشی یا ہندوستانی مسلمان طبط سے آئے ہوئے طبطین مسلمز اور سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے افغان مسلمان تو نیپال میں مسلمانوں کی ریکارڈڈ اسپری شروع ہوتی ہے پندرہ سو چوبیس سے جب کشمیر سے طبط کے راستے تجارت کیلئے جانے والے تاجر یہاں مقام پتیر ہوئے یہ مسلمان اپنے ساتھ نہ صرف رگز، کارپیٹز، شالز، سینٹس اور دین اسلام ہی نہیں بلکہ اردو زبان بھی اس ریجن میں لائے اور یہاں آ کر انہوں نے یہ پانچ سو سال پرانی مسجد تعمیر کی جسے آج ہم پنچ کشمیری تکیا یا کشمیری جامع مسجد کے نام سے بھی جانتے ہیں شہرک اٹھانڈو کے گھنٹہ گھر کے ایک جانب واقع ہے یہ کشمیری جامع مسجد آج بھی اپنے پانچ سو سال پرانے سٹرکچر پر کھڑی ہے جس کا رکبہ وقت کے ساتھ مزید پڑھایا گیا اس مسجد کی تاریخ ساڑھے چار سو سال پرانے ہے اس مسجد میں آج ہمارا راپ رحمت اللہ جمع نیپال کے موجودہ مسلمان اصل میں بعض ہندوستان سے آئے اور ہندوستان سے اس وقت آئے جب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس ایک ہی تھا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد کشمیر سے تبلیغ و اشاعت کے لیے آنے والے اولیاء اکرام نے رکھی آج سے ساڑھے چار سو سال پہلے ملک نیپال میں مسلمان کلمہ گو نہیں تھے اور حضرت سیدنا شاہ مسکین رحمت اللہ علیہ و حضرت سیدنا شاہ ویاس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کے تشریف آوری کے بعد الحمدللہ یہاں دین کا پرچم بلند ہوا اسی لئے اس مسجد میں ان کا ستھانہ اور مقابر بھی موجود ہیں جہاں لوگ اپنی عقیدت کے نظرانے بیش کرنے آتے ہیں گھنٹہ گھر کے دوسری جانب واقع ہے ایک اور جامع مسجد جسے نیپالی جامع مسجد کے نام سے بھی جانتے ہیں نیپال میں آنے والے دوسرے مسلمان گروہ کا تعلق ہندوستان سے ہے جو تیرائی بیلٹ جو انڈیا اور نیپال کے بورڈر پر واقع ہے اور یہاں زیادہ تر انڈیا کی بہار اسٹیٹ کا انفلونس ہے جی سیم ریجن ہونے کی وجہ سے یہاں کے مسلمان دکھنے میں ایسٹ انڈیا جیسے ہی لگتے ہیں مگر ہندوستانی مسلمان صرف ایسٹ سے ہی نہیں بلکہ نورڈن انڈیا سے بھی آئے ہیں جیسے وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں لکھنو کے ایمپرر نواب واجر علی شاہ کی بیوی بیگم حضرت محل بھی انگریزوں سے اپنی جان بچاتے ہوئے کٹمنڈو آئے ہیں اور انہیں اس وقت کے ایمپرر جنگ بہادر رانہ نے بنا دی نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان کے آخری مغلب بادشاہ بہادر شاہ زفر کی ایک خاص درباری بھی انگریزوں سے بچتے بچاتے ہیں یہاں آئے ہیں اور یہ دونوں حضرات نیپالی جامعہ مسجد ہی میں سپردر خاک ہوئے ملہ رازہ کے زمانے سے جو ہے مسلمان لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں کے بہت سے لوگ جو ہے کاشمیر شے آئے ہیں بزنیس کے سلسلے میں اور ترائی بیٹ میں جو ہے خیتی پاتی کے لیے وہاں آئے ہوئے لوگ سب وہیں رہ گئے بہت لوگ بہاڑ میں آئے ہیں جس کو ابھی ہم لوگ چوراوٹے بولتے ہیں جو چورا بیسنے کے لیے آئے ہیں تو کاشمیر سے جو آدمی مسلمان بھائی لوگ نیپال میں آئے ہیں اور نیپال کے اندر بھی جو کاتمانڈو کے اندر آئے ہیں ان لوگوں کا جو ہے تیزارت جو ہے آپ کا یہ چوری بیٹس وغیرہ پوتیا وغیرہ کارپیٹ وغیرہ تھا اس کے بعد جو ہے ہندوستان سے آدمی لوگ آتے رہے جو کہ آپ کا حضرت بیگم حضرت مال نماغ واجید علی شاہ کے جو ہے علیہ تھی ہو تو ان کے زمانے میں بھی نماغ واجید علی شاہ کے علیہ جو بھاگ کر آئے تھے یہ مسجد 1774 میں پرتوی نارائن شاہ کے دور میں تعمیر کی گئی اور یہاں ایک مدرسہ بھی ہے تیرائی بیلٹ میں موجود مسلمان تعداد کے اعتبار سے تقریباً 74% آف دی ٹوٹل مسلم پاپولیشن ہے نیپال میں لیکن غربت کی وجہ سے وہاں تعلیم کی بہت کمی ہے اور زیادہ تر بچے کی تعلیم مدارس ہی کے ذمہ ہوتی ہے مگر نیپالی جامعہ مسجد کے پیچھے ایک فوڈ اسٹریٹ ہے جہاں آپ کو ٹوٹل حلال کھانا ملے گا جس میں صفحے اول ہیں نیپال کی نیشنل ڈش موموس اور موموس کی اسٹریٹ جا کر ملتی ہے طبت سے جہاں سے مسلمانوں کی نیپال میں پائی جانے والی تیسری کمیونٹی تعلق رکھتی ہے نیپال میں رہنے والے یہ مسلمان 1949 میں آنے والے چائنیز کمیونسٹ ریولوشن کے بعد یہاں مائیگریٹ کر کر آ گئے یہ مسلمان مدیشی مسلمانوں کے برخلاف امیر ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر ٹریڈرز ہوتے ہیں اور بزنس کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں ان کے طبتین کلچر کے باعث ان کے بزنسٹ کاؤنٹر پارٹ سے تسٹنگوش کرنا لگ بک ناممکن ہے مگر طبت کے علاوہ سینٹرل ایشیا سے بھی مسلمان نیپال آتے رہے ہیں جیسے کہ افغان جنہوں نے یہاں آ کر مختلف عدوار میں سپاہیوں کو ٹرین کیا اور اسلاح چلانا سکایا پرتھی بنارہ انسا کے زمانے میں اور زیادہ آدمی لوگ آئے یہاں پہ پرتھی بنارہ انسا میں دیلی میں جب شادی کے عادت ان کے دو اہلیات ہیں وہاں پہ تو وہاں سے جب ان کو ادھر بھیجا گیا تو وہاں سے بارود وغیرہ ہتیار وغیرہ دیا تو انہوں کو چلانے کے لیے کون پریکٹس کرائے گا سکھائے گا کون تو اس لیے وہاں سے انہوں نے تین آدمی بھیجا ٹھیک ہے اس میں سے دو آدمی تو واپس چلے گئے ایک آدمی جو ہے ان کے نسل جو ہے ابھی تک کارمانڈو میں موجود ہے اور اتنی رچ ہسٹری کے دوران مسلمانوں کو نیپال میں کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا الحمدللہ ملک میپال میں اللہ کا بہت بہت خضل ہے مسلمانوں پر کہ یہاں پر کسی کسی کا انتشار اور کسی کسی کی پریشانی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ کا بہت بہت خضل ہے اور حکومت کی جانب سے الحمدللہ مسلمانوں کو ہر طرح کے سہولیات اور اہم ہیں کوئی کسی کسی کی تقلیف کسی کسی کی پریشانی حققت نہیں ہے یہ ہے کہ مسلمان خود اپنی ہی عملوں کردار کی وجہ سے یا اپنی تعلیمی کمزوری کی وجہ سے اگر کسی معاملے میں پیچھے ہیں وہ ماملہ ہے مگر حکومت کی جانب سے مسلمانوں پر اس طرح کا کوئی پابندی اور کوئی پریشانی نہیں ہے انتہا پسند لوگ کٹمانڈو کے اندر نہیں ہیں ابھی تک الحمدللہ جو بھی ہوتا ہے باہر کے کچھ تو ہے سنگ سنگستہ لوگ ہیں الحمدلہ انہوں سے ہم لوگوں کا رافتہ ہے تعلق ہے تو ایسے کچھ مسئلہ ابھی تک تو نہیں نظر آئے ہیں لیکن دو ہزار بیس میں انڈین میڈیا کے فالس پروپاگنڈا کے باعث مسلم کمیونٹی کے لیے نیپال میں مشکلات بتاؤنا شروع ہیں پلوٹن نیپال has been exposed it has been learnt that پاکستان زمبسی اپسٹل are funding مدرسال نیپال زبان کی ہمہانگی ہونے کے باعث نیپال میں انڈین چینلز دیکھے جاتے ہیں لیکن اب ان پہ نشر ہونے والا انٹی مسلم کانٹنٹ نیپال میں اسلام خوبیا بھلا رہا ہے جیسے نیپال کے مدارس کے حوالے سے بنائی جانے والی یہ ریپورٹ نیپال میں تیجی سے بڑھنا ہے بھارت ویرودھی گتمیدیوں والے مدرسے یہ ہمارا اس وقت کا تیسرا بڑا کھلاسہ ہے نیپال کے مدرسوں میں بڑی سنکھیا میں بھارت کے چھاتر تعلیم لے رہے ہیں کروڑوں کی لاغت سے بنے مدرسوں میں ٹیرر فنڈنگ کا شک ہے اور انڈین میں مسلمانوں پر کرونا وائرس پھیلانے کے الزامات اور کرونا جہاد کی فیک نیوز جس کے باعث ایک ایسی ہی نویت کا واقعہ نیپال میں پیش آیا جب ایک دکاندار نے دو مسلمان عورتوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ نوٹ پر تھوک کر اسے دکانداروں کو دے رہی ہیں تاکہ ان میں کرونا وائرس پھیلے کیونکہ انویسٹیگیشن کے بعد غلط ثابت ہوا صرف ٹی وی ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا بھی اس میں اپنا پورا کردار عطا کر رہا ہے جہاں اسلاموفوبک ٹرنڈز نیپال کے مسلمانوں کی لئے خوف و حراس کا باعث ہیں تو کیا نیپال اس فیک نیوز کو کاؤنٹر کر پائے گا اور کیا وہاں رہنے والے مسلمان اسی امن اسی پروٹیکشن کے ساتھ دوبارہ اپنے ملک میں زندگی بسر کر پائیں گے جیسے وہ صدیوں سے کرتے آرہے ہیں اس بات کا تائیون تو وقت ہی کرے گا آخر میں میں اپنے دوست تحسین عباس کا تحید دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کانٹنٹ شوٹ کرانے میں میری ہیلپ کی اور انٹرویوز کنڈکٹ کیے سو تینک تحسین ساتھ ہی یہ پہلا موقع تھا جب ہمیں پروفیشنل کیمرہ سے ویڈیو شوٹ کر رہے تھے تو بہت جگہ ہم سے غلطیاں بھی ہوئی اس لئے اس کے لئے میں مذہر خواہ ہوں ہمیں مارجر آف ویرر دیجئے گا ایک اور بات میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میرے ٹرپ دو سال پر آنا ہے تو اسے آج کی ٹوپک سے ریلیٹ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ ہمیں مسلمانوں کی نیبال میں آج کی جو کنڈیشن ہے اس کا ہمیں پتا چل سکے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور نئی پسند آئی ہو تب بھی فیڈبیک ضرور دیں تاکہ میں امپروو کر سکوں اور اپنی کمیونٹی کو گرو کر سکوں بہتر طریقے سے میری کمیونٹی کا پارٹ بنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اگلے تین اپیسوڈ ابھی ہم نے